بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ رشوت خور ملازم جو ہے اس کا قانونی حل کیا ہے اس کا قانونی علاج کیا ہے اور اس کے خلاف ہم کس طرح قانونی قروائی کرنے کی طریقہ کار کیا ہوگا گرفتار کیسے کریں گے اس کے خلاف انکوئری کیسے ہوگی اس کو جرمانہ کیا ہوگا جو رشوت مانگتا ہے یا رشوت خور ہے اس کے خلاف ہم کس طرح قانونی ریمیڈیز حاصل کر سکتے ہیں تو ٹاپک کی ڈیٹیل کی طرف جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ڈیلی کی بنیاز پہ ہم قانون سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اماسلا ٹی وی چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں بات کر رہے تھے کہ رشوت خور ملازم جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا برتوک کرنا چاہیے اس کا قانونی طور پر کیا علاج کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ رشوت خوری سے باز آجائے قرآن مجید میں صورت بقرہ میں ہے کہ رشوت حرام ہے ایسے ملازم کا ہم قانونی طور پر کیسے علاج کر سکتے ہیں جس کو قرآن مجید میں بھی ممنوع قرار دیا ہو اور قرآن مجید کی صورت بقرہ میں بھی وعد اللہ پاک کا حکم آیا ہے کہ رشوت خوری حرام ہے تو انٹی کرپشن ڈپارڈمنٹ ہے سپیسیفک پرفارم کرتا ہے اور انٹی کرپشن ڈپارڈمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان پینل کورڈ کا سیکشن 154 ساری 164 بھی ڈیل کرتا ہے انٹی کرپشن رولز 2004 14 جو ہیں وہ بھی ڈیل کرتے ہیں اگر سرکاری ملازم کرپشن کرتا ہو تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ملازمت کے دوران وہ رشوت لیتا ہے تو اس کو سات سال سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں تقریباً ہر سرکاری ملازم کچھ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس کے رشوت لیتا ہے یہ ایک معقولہ ہے اور یہ پچھلے 20 سال سے ہر جگہ سنتے اور دیکھتے آتے جا رہے ہیں کچھ اس کو مٹھائی کا رنگ دیتے ہیں کچھ چائے پانی کا رنگ دیتے ہیں کچھ بخشیش کا دیتے ہیں کچھ خرچی کا دیتے ہیں عید پہ عیدی کے چکر چلا دیتے ہیں تو یہ ہر جگہ پہ سامنے آتا ہے ہمیں بطور پاکستانی شہری اس کی سرزنش بھی کرنی چاہیے اور اس عمل کو اپنی ذات تک روکنا بھی چاہیے آپ کا جہز کام ہو تو آپ جہز طریقے سے کریں رشوت نہ دیں نہ جہز کام ہو تو بالکل ہی نہ کریں جب آپ اپنی اینڈ تک کلیر ہو جائیں گے تو رشوت خود بخود روکنا شروع ہو جائیں گے اچھا اب دیکھیں آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے کہ ایک رشوت بندہ لیتا ہے آپ سے یا رشوت ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ ایک درخواست لکھتے ہیں اپنے شناختی کار کی کاپی لگاتے ہیں ساتھ اسی درخواست کے تائد کے لیے اپنا ہی بیان حلفی لگاتے ہیں ساتھ گواہان کا نام لکھتے ہیں ان کا ڈیٹر لکھتے ہیں پھر ڈیریکٹر انٹی کریپشن کو درخواست دیتے ہیں وہ انکویری کر کے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے حکم جاری کرتا ہے اب بیس یا اوپر کا جو گریڈ ہے یا ڈی سی وغیرہ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے متلقہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اجازت لینا ہوگا گریڈ انیس کے خلاف ایف آئی آر کے لیے متلقہ صوبہ یا وفاق کے چیف سیکٹری سے اجازت لینے ہوگی ایک گریڈ سے سولہ گریڈ کے خلاف ایف آئی آر کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر اور اٹھارہ سے انیس گریڈ کے لیے ایف آئی آر کی اجازت کے لیے ڈیریکٹر کو درخواست دینے ہوگی انکویری کے لیے بھی انہیں کہنا ہوگا اب ایک کیس ہوتا ہے ٹرائپ کیس ٹرائپ کیس کی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے کہ کسی نے رشوت مانگی ہے تو وہ سیشن جج زلہ سے اجازت لے کر گریفتاری کے لیے ریڈ کرنا پڑتا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے درخواست دی اور انٹی کریپشن نے ریڈ کرنا ہے کہ جی فلاہ بندے کی طرف سے ہمیں یہ درخواست موصول ہوئی تو ہم نے ایک ملازم کی گریفتاری کرنی ہے جو رشوت خور ہے یا رشوت جیس نے ڈیمانڈ کی ہے تو سیشن جج صاحب جو زلہ میں بیٹھتے ہیں ان کو جو ہے انٹی کریپشن کا جو افیسر ہے وہ اپلیکیشن دے گا فاردہ پرمیشن اف ریڈ پھر وہ گریفتاری کے لیے سیشن جج صاحب مجسٹریٹ کوئی مختص کریں گے اور ان کی موجودگی میں جو ہے یہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی جب ملازم پکڑا جائے تو اس کے اوپر والے افیسر کو بتانا ہوگا اب جس افیسر کی آپ گریفتاری کرتے ہیں تو انٹی کریپشن والے اس کے ڈیپارڈمنٹ میں ہائی اپس کو انفارم کریں گے کہ جی آپ کے اس ملازم کو ہم نے اس اپلیکیشن کے اگینسٹ کریپشن کے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے یا یہ ان ثبوتوں کے ساتھ انڈ ریکارڈ کے ساتھ ہم نے گریفتار کیے اس کے بعد محکمانہ کاروائی کے لیے پیڈا قوانین کے تحت انٹی کریپشن خود کرے گی اگر جوڈیشل کاروائی ہوگی تو انٹی کریپشن محکمہ ہی اجازت دے گا اگر ملازم کو گریفتار کرنا ضروری ہو تو اٹھارہ گریڈ تک ملازم کو فوراں گریفتار کیا جا سکتا ہے انیس گریڈ سے اوپر والے ملازم کی گریفتاری کے لیے پھر اجازت لینا پڑتی ہے تو رشوت خور ملازم کے خلاف جب آپ نے درخواست دینی ہے تو یہ پراسس اڈاپٹ کر لینا ہے تاکہ آپ پراپر فورم پہ جائیں اور اس کے خلاف مطلقہ افیسر کو انٹی کریپشن میں اپلیکیشن دیں اب جو میگا کریپشن کیسز ہیں وہ انٹی کریپشن میں فعل نہیں کرتے فار ایکزمپل جیسے بڑے سیاستدان ہو گئے یا کوئی بڑے پروجیکٹس ہو گئے روڈز ہو گئے موٹر ویز ہو گئیں ان میں پاور پروجیکٹس ہو گئے کوئی بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں میگا کریپشن کیسز آتے ہیں تو وہ انٹی کریپشن ڈیل نہیں کرے گی وہ پھر آپ کو نیب کی طرف جانا پڑے گا جو کہ میں آلریڈی اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں انٹی کریپشن کی حد تک آپ کو واضح ہو چکا ہوگا اور اس ویڈیو کے تحت آپ کے لئے معاشرے میں آسانی پیدا ہو گئی ہوگی کہ آپ سے کوئی رشوت ڈیمانڈ کرتا ہے یا رشوت کی طلب کرتا ہے یا رشوت خور ملازم کی نشان دے آپ نے کرنی ہے تو اس کے خلاف درخواست کیسے دے سکتے ہیں جب نوٹ آپ دیتے ہیں تو ان کی سریز آپ کو لکھنی ہوگی رقم کے جو نوٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کی کیٹیگریز بھی درخواست میں لکھنی ہوگی جب ریڈ ہو تو وہ ملازم پکڑا جائے تو اس کے پاس ہوئی نوٹ برامز ہو گئے تو وہ گریفتار ہو گا اور قرار واقعی سزا اس کو ملے گی تو اب آپ نے خود بھی اس چیز کا دھیان کرنا ہے اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے شکریہ